وفاقی حکومت کا چھے وزارتیں اور ڈیڑھ لاکھ خالی اصامیہ ختم کرنے کا اعلان وزیر خزانہ نے ٹیکس وصول کرنے والوں کے لیے سخت احتحساب کا نظام بنانے کی یقین دھیانی کرا دی سیویل سرویس ایکٹ میں تربین ناگزیر کرا بلوچستان کے شہر پنچگور میں صفاق انسان یا دشمنوں نے ساتھ بے گناہ مزدوروں کو موت کی گھاٹ اتار ڈالا میت نے ہیلیکاپٹر کے ذریعے ملتان پہنچا دی گئی مجووزہ نئی عدالت کی حیثیت پی سی او کوٹ جیسی ہوگی تین سو سے زائد وکلنے سپریم کوٹ اور ہائی کوٹس کے ججز سے نئی عدالت کا حصہ نابننے کی اپیل کر دی جمعیت علماء اسلام کے انٹرپارچی انتخابات مولانا فضل الرحمان پانچ سال کے لیے بلا مقابلہ امیر منتخب مولانا عبدالغفور حیدری کو بلا مقابلہ جنرل سیکرٹری منتخب کر لیا گیا پاکستان کو مشروع کے وسطہ میں بڑھتی اسرائیلی مہم جوئی پر شدید تشویش فلسطین اور لیبنان کے عوام سے اظہاری یک جہتی ہمیشہ ساتھ کھڑے رہنے کے موقف کا عیادہ جماعت اسلام آباد میں جماعت اسلامی کی جانب سے حسن صلی اللہ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کراچی میں ایم ٹبلیو ایم اور آئی ایس او کا فلسطین اور لیبنان کے عوام سے اظہاری یک جہتی دیر ایس مائل خان میں جی ایس پی کے جمعہ سال بیٹے کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا لاشتھانہ پنیالہ کی حدود میں عبدالقیل سے برامت ہوئی اور کراچی کے علاقے گلستان جہور کی فلیٹ پارکنگ میں تھڑی گاڑی پر پھسنے والا بچہ دم توڑ گیا دوسرے بچے کو بچا لیا گیا فلیٹ کے رہائشی بچے گاڑی میں کھیل رہے تھے